وہ میدانِ کربلا میں آئے ان پر پچیس ہزار تیر اندازوں نے تیر چلائے ان پر ہزارے لوگوں نے تلواروں سے حملے کیے ان کے سینے پر شمر چڑھ بیٹھا پیدر پیوار حملے ہوئے فرات کا پانی بند کر دیا گیا سہولتیں چھین لی گئیں راحتیں چھین لی گئیں مظالم اور مسائب کے پہاڑ گرا دیئے گئے یکِ بادزگرِ علی اکبر علی اسخر حضرتِ قاسم ہر کوئی شہید ہوتا گیا گلشنِ نبوت کے پھول کچلے جاتے رہے اپنی آنکھوں کے سامنے سارا گلشن اجرتا دیکھا جوان کو بھی چھوٹوں کو بھی زندہ رخصت کرتے میت اٹھا کے خیمے میں لے آتے سب کچھ دیکھتے رہے مسکراتے رہے سب کچھ دیکھتے رہے قدموں میں لرزہ نہیں ہوا اس حالت میں جنات کا بادشاہ حاضر ہوا ایک عجیب حالت میں شکل میں کہتا ہے نباسہِ رسول سلام و آپ پر میں جنات کا بادشاہ ہوں اور آپ کے والد حضرتِ سیدنا علی شیرِ خدا نے جنات کی جس قوم کو کلمہ پڑھایا تھا اس میں سے ہوں آج اس حسان کا بدلہ چکانے آیا ہوں آپ کے والد ہمیں مسلمان کر گئے تھے حاضر ہوا ہوں کہ اشارہ کریں سارے یزیدی لشکر کو چشم زدر میں تباہ کر دیں میں بتا رہا ہوں کہ یہ پیمانِ سبر کے حسین کے مقام سے بہت نیچے تھے فرمایا نہیں تم جن ہو جنوں کی لڑائی انسانوں سے نہیں جچتی تمہیں میں اجازت نہیں دیتا کہ تم میرے مخالفوں سے لڑو چونکہ جنات نظر نہیں آئیں گے انسان نظر آئیں گے تم انہیں مار لوگے وہ تمہیں مار نہیں سکیں گے میں نائنصافی کی جنگ نہیں کرنا چاہتا میں عدل کی سربلندی کے لیے لڑ رہا ہوں بے عدلی نہیں کرنا چاہتا انصاف کی بالا دستی کے لیے لڑ رہا ہوں خود نائنصافی کی جنگ نہیں کرنا چاہتا انسان سے انسان لڑے گا رخصت دے دی انہوں نے دلیل دی کہ غزوہِ بدر میں حضور کے صحابہ کے لیے ملائکہ بھی تو آکے لڑے تھے دلیل دی فرمایا وہ اللہ کا حکم تھا وہ اللہ کا حکم تھا واپس رخصت کر دیا پھر شمر آ کے سینے میں چڑھ بیٹھا تلواروں نیزوں کی حملے ہوئے آپ گر پڑے وہ حسین گھوڑے سے گر پڑا کہ جو بچپن میں اپنے نانا کی گردن پر سجدے کی حالت میں چڑھ جاتا تھا جب حضور سجدے میں جاتے حالت نماز میں حسین ان کے کندوں پر چڑھ جاتے تو سبحان ربی العالیٰ کی تسبیح حضور سات مرتین مرتبہ تو کیا ستر مرتبہ تک بھی پڑھتے چڑھ جاتے سجدے سے سر اس لیے نہ اٹھاتے کہ سر اٹھایا تو میرا حسین گر پڑے گا وہ جو سجدے سے جس کا گرنا گوارا نہ تھا آج وہ تلواروں کے زخموں سے گھوڑے سے گر پڑا ہیں شمر سینے پر چڑھایا پوچھا کون اس نے کہا شمر فرمایا ذرا سینے سے کپڑا ہٹا کپڑا ہٹایا اس میں داغ تھے اس میں برس کے داغ تھے مسکرا کے فرمانے لگے میرے نانا نے سچ فرمایا کہ حسین تیرے قتل کرنے والا وہ کتہ ہے جس کے سینے پر برس کے داغ ہوں گئے شمر تو اپنے انجام کو پہنچ گیا تیرے ہاتھوں ہی میں نے جانے شہادت نوش کرنا تھا اور مجھے آج ہی رات نانا نے فرمایا ہے بیٹے حسین جمعہ کے دن تیری شہادت ہوگی اور نماز جمعہ کے وقت تو ہمارے پاس پہنچ جائے گا فرمایا آج کیا دن ہے اس نے کہا جمعہ وقت کیا ہے نماز کا کہا بس ٹھیک ہے میرا وقت جانے کا ہے بس مجھے اٹھ کر سجدہ ادا کر لینے دی شمر ہٹ گیا آپ نے نماز کی نیت کی جب نماز کی نیت کر کے سجدے میں گئے شیمر نے تلوار سے سر کلم کر دیا تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ ہوا مگر امام حسین لرزائے نہیں قدم نہیں ٹکمگائے چونکہ یہ صبر کی مرحلے امام حسین کا مقام میرے اعتقاد کے مطابق صبر کے ان درجوں سے بلند ہے ان درجوں سے ان کا صبر کیا تھا اصبر عن اللہ ان کا صبر کیا تھا اصبر عن اللہ یعنی اللہ کی دیدار کے بغیر صبر کرنا حجر محبوب میں صبر کرنا تو امام حسین کا صبر تو وہ چھپن برس کی زندگی تھی جو کربلا سے پہلے گزار آئے تھے وہ چھپن برس کی زندگی جو کربلا سے پہلے گزار آئے تھے اس دس محرم کے دن کی انتظار میں کہ کب وہ لمحہ آئے تلوار چلے پردہ اٹھے اور اللہ کا دیدار نصیب ہو محبوب حقیقی کا دیدار نصیب ہو جانتے ہوئے جو حضور نے بتا دیا تھا نا محبوب حسین کو کہ حسین تیری شہادت ہوگی کربلا میں شہادت ہوگی تو جان کر جو لمحے انتظار میں بیتے تھے کہ کب جام شہادت پیوں پردہ اٹھے اور محبوب حقیقی کا دیدار ہو یہ جو فراک میں جو سال بیتے تھے امام حسین کا سبر وہ تھا آج تو سبر کا نہیں وسال کا وقت تھا آج تو وسال یار کا وقت تھا آج تو امام حسین کی عرضو پورے ہونے کا وقت تھا آپ تو حسرت پوری ہونے کا وقت تھا آج تو مدت سے نگاہیں جس دیدار کے لیے ترف رہی تھیں آج تو دیدار یار کا وقت تھا اور وہ اس قربانی کے دروازے سے گزرے تو وہ دیدار نصیب ہوا دوستو امام حسین کا مقام صبر کے ان درجوں سے جنہیں ہم سمجھتے ہیں ان سے بہت بلند ہے ان سے بہت بلند ہے اور وہ الصبر عن اللہ کے مقام پر فائز ہیں یعنی آج تو ان کے صبر کے مرحلے بیٹھ چکے تھے آج تو صبر کی آزمائش کے مرحلے بیٹھ چکے تھے آج یہ وقت تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں آنکھوں کے سامنے دائیں طرف میرے نانا کھڑے ہیں حضور بائیں طرف حضرت یحیاء کھڑے ہیں آج ان کو دیکھ رہے ہیں اپنی والدہ ماجدہ کو اپنے والد گرامی کو بس منتظر ہیں کہ یہ رشتہ یہ رشتہ سر کا دھڑ کا رشتہ یہ جان اور جسم کا رشتہ آج یہ ٹوٹے اور پردہ اٹھے اور محبوب کے دیدار کی دولت سے بہرہ بر ہو جاؤں بجیدر گردن کٹی ادھر آواز آئی اے حسین اے نفس مطمئنہ اگر تُو منتظر رہا چھپن برس تو ہم بھی منتظر رہے آج رشتہ یہ تارے نفس یہ رشتہ روح و بدن آج کٹا ہے تو آ پھر ہم بھی تمہیں بلاتے ہیں حسین تیری روح آ جائے آج پردے اٹھ گئے آج رحمت عزدی کی جھولی بچ گئی آج پردے اٹھ گئے محبوب حسین آ تو ہم سے راضی ہو گیا ہم تجھ سے راضی ہو گئے آ تجھے اپنے دیدار کے شربت پلائیں جنتوں کی سہریں کنائیں تیرے استقبال ہوں اور عرشے بنی پر دھوم دھام سے تیرا استقبال کیا جائے تو امام حسین اپنے رب کریم کی بارگاہ میں جا پہنچے یہ مقامِ صبر تھا سیدنا امام حسین کا یہ عاشقوں کا صبر ہے اللہ رب العزت صبر کا فہم ہمیں عطا کرے اور صبر کی ان لذتوں اور حلاوتوں سے عاشنا کرے جن سے ایمان بنتا ہے اور ایکان بنتا ہے موسیقی